جائیں گی وہاں تک آپ کو فلحال لوگ آپ کو نظر آئیں گے آپ دیکھئے فلحال کس طرح کی یہاں پر استطیق بنتی میں نظر آ رہی ہے اور یہاں پر آپ اورنج کلر کی پگڑیوں میں آپ دیکھیں گے یہاں پر تھاکر سماج کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ بتاتا ہے کہ تھاکر سماج جو ہے اس کا سپورٹ یہاں پر عمران مسود کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تصویر ہے یہ بتاتی ہے کہ اس بار کا چناو پچھلی بار کے چناو سے بلکل الگ ہے اس بار سماجبادی پارٹی اور کانگریس مل کر یہاں پر چناو لڑ رہے ہیں جن آٹھ سیٹوں پر انیس تاریخ کو انیس اپریل کو جو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں یہ سیٹ سارنپور کی ایک اکیلی سیٹ ہے جس پر کانگریس کا پرتیاشی ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ عمران مسود پریانکہ گاندی کے کافی قریبی رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھت پر بیٹھی ہوئی ہیں اور پھولوں کی ورشہ پریانکہ گاندی کے اوپر ہو رہی ہے گلابی رنگ کی ساری انہوں نے پہنی ہوئی ہے عمران مسود کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی ہیں چھت پر گاڑی کے اور ایک بڑا قافلہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر عمرے ہوئے ہیں بہت بڑا بہترین روڈ شو یہاں پر دیکھنے کے لئے مل رہا ہے آہ کانگریس کا لگا آئے عمران مسود نے بہت محنت کی ہے آہ طاقت لگائی ہے آہ کی آج شام کیونکہ پرچار تھم جائے گا آج سترہ تاریخ ہے اور اس سے پہلے پوری طاقت یہاں پر عمران مسود اور کانگریس سماجوادی پارٹی یہاں پر دکھاتی ہوئی آہ نظر آ رہی ہے ہم یہاں جس ٹرک پر بیٹھے ہوئے وہاں سے ریپورٹنگ کرنا آسان نہیں ہے آہ لگاتار کیونکہ کافلہ چل رہا ہے اور بھیر اتنی زیادہ ہے کہ جہاں تک بھی آپ کی نگاہیں جائیں گی آپ کو صرف اور صرف آہ کانگریس پارٹی کے جھنڈے سماجوادی پارٹی کے جھنڈے آپ کو نظر آئیں گے لوگ بہت دیر سے پرنکہ گاندی کا انتظار یہاں پر بے سبری سے کر رہے تھے آہ یہ روڈ شو آہ یہاں سے آہ شروع ہوا ہے آہ اور آہ یہ روڈ شو آگے آہ گردواری تک جائے گا آہ لگ بگ دو کلومیٹر کا یہ پورا روڈ شو ہے اور آہ لگاتار لوگ جو ہیں آہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں ہیں آہ چھتوں پر ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چھتوں پر اور آہ لگاتار آہ پیانکہ گاندی کو دیکھنے کے لیے بے تاب اور بے قرار ہیں آہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں مہتفور بات یہ ہے کہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہوں تصویروں میں تو آرینج کلر کی پگڑیوں میں آپ کو لوگ نظر آ رہے ہوں گے آرینج اور پنگ کلر کی پگڑیوں میں اور آہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تھاکور سمات سے ہیں آہ یہ لوگ اور آہ جس طرح سے آپ نے کل دیکھا تھا کہ میرٹ میں بھی ایک پنچائت کی گئی تھی اور وہاں پر آہ تین کینڈیڈیٹ کو آہ آہ مزفر نگر آہ اقرا حسن کیرانہ اور عمران مسود سہارنپور ان تینوں کو ہی سپورٹ کرنے کے لیے آہ کہا ہے تھاکور سمات کے لوگوں نے تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر سہارنپور سیٹ کے ہم بات کرتے ہیں تو فیلحال یہاں پر بی ایس پی کے سانسد ہے اور آہ اس بار آہ بی ایس پی کے آہ نے ماجید کو ٹکٹ دیا ہے کانگریس اور آہ انڈیا گڑ بندن آہ آہ بی جی پی آہ سمات وادی پارٹی کے جو کینڈیڈڈ ہیں وہ عمران مسود ہیں اور راگب لکن پال جو ہیں آہ وہ بھارتی جنت پال کل یوگی عادت تینات نے آہ روڈ شو کیا تھا اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ پردان منتری یہاں پر آہ آہم اپنی ریلی کر چکے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس آہارنپور کی سیٹ جو ہے وہ کتنی مہتپون ہے اس آہارنپور کی سیٹ سے پورے اتفردیش کی سیاست کو سادھا جاتا ہے اکثر یہاں کا چناب آہم ہندو مسلم میں بٹ جاتا ہے کیونکہ بڑی تعداد میں یہاں پر آہم اگر ہم دیکھیں تو مسلمان ہیں سات لاکھ سے زیادہ ڈھائی لاکھ کے قریب یہاں پر دلت ہے اگر آہ امران مسود آہ ایک طرفہ مسلمانوں کے اور آہ آہ دلت دلت سماج اور آہ کچھ ہندو سماج کے اگر ووٹ لانے میں بھی کامیاب ہو پاتے ہیں آہ تو یہ سیٹ شاید وہ نکالنے میں کامیاب رہے کیونکہ پچھلے کئی الیکشن اگر امران مسود کے ہم دیکھیں تو وہ الیکشن سے انہوں نے آہ وہ ان کو جیت حاصل نہیں ہوئی ہے آہم آہ وہ کانگریس میں تھے پھر سماج وادی پارٹی میں گئے پھر بی ایس پی میں گئے اور پھر اب سے اب پھر انہوں نے کانگریس کا دامن تھاما ہے آہ تو کہیں نہ کہیں لوگ ان کی کریڈیویٹی کو لے کر بھی پیسچن کرتے ہیں آہ کچھ ان کے بیان بھی کانٹروورشل رہے ہیں لیکن اس بار وہ مندر آہ مندروں کا رخ بھی کر رہے ہیں اور اپنی image کو صاف ستری کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی یہ کوشش اس بار کتنی کامیاب رہ پاتی ہے لیکن فیلحال آپ یہ تصویریں دیکھئے تصویریں آپ کو بتا رہی ہیں کہ روڈ شو فیلحال امران مسود کا یہ روڈ شو کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ چھتوں پر لوگ ہیں یہ بہت ہی جس جگہ سے ہم نکلتے میں جا رہے ہیں یہ بہت ہی مسروف ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا علاقہ ہے اور بہت ہی بزی یہ پورا علاقہ مانا جاتا ہے یہ بازار ہے اور جس علاقے سے ابھی فیلحال ہمیں نکل رہے ہیں یہ یہ پورا ایریا یہ مسلم باہل شیطر ہے یہاں مندر بھی ہے جہاں سے نکلی ہیں ابھی پریانکا گاندی اور یہ یہاں سے نکلتا ہوا گردوارے تک پریانکا گاندی جائیں گی اور پریانکا گاندی آپ یہ دیکھئے کہ جو لوگ ان کو جو کچھ بھی دے رہے ہیں پھول دے رہے ہیں یا پھر وہ کچھ ان کو گفت دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پریانکا گاندی ان کو ریسیو کرتی بھی نظر آ رہی ہیں پریانکا گاندی کی جو مسکان ہے اور جس طرح سے بہت ہی ہمبل ہو کے لوگوں سے ملتی ہیں لوگوں کو بہت لبھاتا ہے لوگ ان کی ایک جھلک پانی کے لیے بے چین بے قرار ہیں اور لگاتار یہ روڈ شو یہ قافلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ابھی آپ دیکھ سکتی ہیں پریانکا گاندی کو وہ ہاتھ ہلاتے ہوئی لوگوں کا بیوادن سویکار کرتی ہوئی اپنی گاڑی میں موجود ہیں بہت تیز دھوپ ہے اور کافی دیر سے لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے آخر کار پریانکا گاندی جو ہیں وہ ابھی یہاں پر آئی ہیں لگاتار یہ جو پورا روڈ شو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے دیرے دیرے اور لگاتار ہوئے بہت ہی جو بیزی مارکٹ ہے اس سے نکلتا ہوا یہ روڈ شو آگے بڑھ رہا ہے آج آخری دن ہے پرچار کا شام پانچ بجے پرچار تھن جائے گا اور اس سے پہلے تاؤنگریس اور سماجبادی پارٹی اس پوری سیٹ پر اپنی طاقت جھوک رہی ہے پریانکا گاندی عمران مسود کے فیور میں یہاں پر یہ روڈ شو کر رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ موبلائز کر سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ کنونس کر سکے کہ وہ عمران مسود کو ووٹ دیں یہ چناؤنگریس کے لیے بھی بہت مہتپون چناؤنگریس ہے اس بار سترہ سیٹوں پر پورے اترپردیش میں کانگریس لڑ رہی ہے گڑبندن سماجبادی پارٹی سے ہوا ہے اور اگر اس پہلے چرن کے چناؤنگریس کے ہم بات کریں سہارنپور کی سیٹ ہے اور اسی لیے بھی پریانکا گاندی یہاں پر اس روڈ شو میں آئی ہیں پریانکا گاندی پہلے بھی سہارنپور آتی رہی ہیں پہلے بھی انہوں نے روڈ شو کیے ہیں اور اس بار کا چناؤ پچھلی بار سے بہت الگ ہے اس بار کے چناؤ میں سماجبادی پارٹی سے ان کا گڑبندن ہے غازی آباد میں صبح راحل گاندی اور اکھلے شادب نے ایک پریسوارتہ بھی کی ہے اور لگاتار یہ کوشش ہے کانگریس کی اور سماجبادی پارٹی کی کہ نہ صرف کاؤزوں پر وہ ایک ساتھ بلکہ زمین پر بھی وہ ایک ساتھ نظر آئیں اور اسی لیے آپ کو بڑی تعداد میں سماجبادی پارٹی کے آپ کو یہاں پر جھنڈے بھی نظر آ رہے ہوں گے تاکہ لوگوں میں کسی طرح کی کوئی confusion کی استثیتی نہ ہو تاکہ vote بٹے نہ vote split نہ ہو اگر بی ایس پی کی طرف نہیں جاتا ہے بی ایس پی کے کانڈیڈیٹ کو زیادہ مسلمانوں کا تو یہ سیٹ امران مسود کے لیے کافی مضبوط سیٹ مانی جا سکتی ہے اور امران مسود کے لیے یہ چناب do and die کا چناب ہے اگر اس چناب میں بھی ان کو اگر شکست ہوئی تو ظاہر سے بات ہے کہ ان کی پھر پورے راجنیتک کریئر پر ایک بڑا نشان لگ جائے گا کیونکہ لگاتار وہ کئی چناب ہارے ہیں پارٹیاں پارٹی در پارٹی انہوں نے بدلی ہے بی ایس پی سماجبادی پارٹی اور اپنے انہوں نے کانگریس میں واپسی کی ہے اور پوری طاقت انہوں نے لگائی ہوئی ہے لگاتار وہ ہندو سماج سے بھی اپنا سمپرک سادے ہوئے ہیں مندروں میں جا رہے ہیں تاکہ جو ان کی ایک کانٹروورشنل جو ان کی ایمیج ہے جو لگاتار کئی بیان جو ہے بار بار میجیا ان کے نکال کر لے کر آتا ہے تاکہ اس چناب کو ہندو مسلم کیا جا سکے اس پوری چھوی کو اس بار امران مسود نے دونے کی کوشش کی ہے اور آپ یہ تصویریں لگاتار اس بیزی بازار سے نکلتے ہوئے ہم اور جس ٹرک میں ہم بیٹھے ہیں یہ جس سے آپ کو یہ لائی فورا کوریج ہم دکھا رہے ہیں آسان نہیں ہے بلکل بھی اس پہ سے کوریج کرنا کیونکہ لگاتار جھٹکے لگ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کسی بھی وقت کچھ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے لیکن یہی ایک اتصا بھی ہوتا ہے چناب کی کوریج کا چناب کوریج کرنے کا یہ ایک مزہ بھی ہے اور وہی ہم آپ تک تمام تصویریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ اصلی تصویر زمینی حقیقت آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور لگاتار آپ یہ دیکھئے کہ لوگ یہاں پر موجود ہیں کانگریس کے اور سماجوادی پارٹی کے کارے کرتا اور پریانکہ کا قافلہ لگاتار آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے موسیقی 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 بے سبری سے بے قراری سے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں اور یہاں پر آمادی پارٹی کے بھی جھنڈے آپ کو نظر آئیں گے تو یہ بھی ہر جگہ سے میسج دینے کی کوشش ہے کہ پورا انڈیا گڑ بندن جو ہے وہ ایک جھٹ ہے اور مضبوطی سے زمین پر لڑ رہا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ آپ کو تمام جگہوں پر اپنے اپنے چھتوں بیلکنی سے کھڑکیوں سے لوگ لٹکے ہوئے ہیں اور وہ اپنے چہیتے نیتا پرینکا گاندھی اور عمران مسود دونوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک نظر اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج پرچار شام پانچ بجے ختم ہو جائے گا اور اس سے پہلے عمران مسود نے یہ روڈ شو کر کر پرینکا گاندھی کے ساتھ اپنے لیے ماحول ضرور بنایا ہے اور پورے شہر کے بیچوں بیچ سے یہ روڈ شو نکل رہا ہے اور کل یوگی آدھتنات کا روڈ شو تھا اور آج یہ روڈ شو کانگریس اور سماجوادی پارٹی گھٹ بندن کا یہاں سے نکل رہا ہے کانگریس کا نکل رہا ہے تو ایک میسیج دینے کی کوشش ہے کیونکہ ٹکر بھی ہم یہاں پر دیکھیں تو عمران مسود اور راگب لکھنپال جو بیجے پی کے کینڈیڈیٹ ہیں انہی کے بیچ ہے اور اس بار یہ چناب عمران مسود بہت مضبوطی سے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پرستیتیاں پہلے سے بہت ان کے لیے بھن ہیں اور ابھی ان کے بہت فیور میں ہیں اور ٹکر بہت زبردست ہے یہاں پر الیکشن کسی بھی طرف جو ہے وہ پلچ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر مسلم آبادی بہت بڑی ہے اور اگر عمران مسود مسلمانوں کے علاوہ دوسری سماج کا ووٹ لینے میں کامیاب رہتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو پائیں گے اور جگہ جگہ جگہوں پر انتظام کیا گیا ہے پھولوں کی ورشہ ہو رہی ہے اور الگ الگ طریقے سے پرینکہ گاندی کا سواگت یہاں پر کیا جا رہا ہے یہ روڈ شو لگاتار آگے بڑھ رہا ہے اور کچھ ہی دیر میں یہ روڈ شو پہنچ جائے گا گردوارہ جہاں پر یہ روڈ شو ختم ہو جائے گا جگہ ہی دیار جا影片 موسیقی 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 محل تو یہاں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہاں سے بہت ہی ووڈوں سے لاکھوں ووڈوں سے جیت رہے ہیں دو لاکھ پار بجبی کے ہیں اور ماجید علی بس بس ہیں میں تو فائٹ میں ہی ہے عمران بھائی عمران بھائی بہت اچھے ووڈوں سے جیت رہے ہیں سمیدھان بچانا ہے ہمیں میرا مان میرا سمیدھان ہمارا یہ ایشو ہے اور یہ صرف کانگریس پارٹی ہے جو سمیدھان کو بچا سکتی ہے میرا سارے دلیتوں سے یہ کہنا ہے کہ وہ گڑ بندن کو ووڈ کریں نئی جنریشن کا فیوچر چاہتے ہیں تو ورنہ یہ بی جے پی جو ہے نیو جنریشن کا پیورا فیوچر جو ہے فنیش کر دے گی جس طرح انہوں نے دیش میں محول بنا رکھا ہے تو میری اپیل ہے سبی سے سارے دل کے لوگوں سے کہ وہ گڑ بندن کو ووڈ کریں اور راہو گاندی جی کے ہاتھوں کو مضبوط کریں جس سے ہمارا سمیدھان محفوظ رہے سکے جی سر موسیقی 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 آپ جب کو معلوم ہوگا والمی کی روائن میں لکھا ہے کہ رام رومی کیوں ہم رام رومی کے بارے میں لکھا ہے اور اس سے ہمیں پتہ چلنا ہے کہ ہم کس کی حاصل جوئج نہ مانتے ہیں اب بول لائے بلائے 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 سن لو کہاں سے کہاں سے چھوٹا آپ سے سن لو کچھ گئی بات بتانی جا رہی ہیں ران رومی کی رسول میں لکھا ہے کہ جب بھائبال رانی ایوٹ بھومین مادرے مہر نے سانے دکھا تو شکتی ماتا کی پوری شکتی مادرہ نیوس ہوئے بھائبال لائے نیوس ہوئے کی ایسا کیا ہونا ہے مہر یوس ہوگا انہوں نے آن دنوں کی پرپسیاں کی انہوں نے انچھوڑا بھرت رکھا اور نو دنوں کے لیے انہوں نے ماتا کیوں پاسنا آرادھنا کی یہ سمجھنے کے لیے کہ وہاں شکتی ان کو کیوں دے رہی ہے اور یہ شکتی میرے پاس کیوں نہیں ہے میں تفسیہ کروں گا میں آرادھنا کرتا کہ وہاں کی شکتی میرے پاس آرادھنا تو نو دنوں کے لیے بھگوال رام نے تفسیہ کی برد رکھا ماں کی آرادھنا کی اور انہوں نے ایک سو آٹھ نیل کمل ماں کے چرنوں میں ڈالے جب ایک سو آٹھ نیل کمل کو ڈالنے کا موقع آیا نوے دن پر تو ماتا نے ان کی پرکشا لی وہ ایک سو آٹھ وہاں جو کمل تھا اس کو انہوں نے چھپا لی تو بھگوال رام کو مل نہیں آرادھا سنکت میں آگئے دکھ ہوا لیکن ان کے اندر ایک اور شکتی تھی شردہ کی شکتی تھی تو انہوں نے ان کو یاد آیا اس شکتی کے دورہ کہ بچپن میں ان کی ماتا ان کو راجیم لوچن کہلاتی تھی مطلب کمل جیسی آنکھوں والے تو جب یہ بات بھگوال رام کو یاد آئی تو بھگوال رام نے ایک چھوڑا نکالا اور اپنی آگ کو نکالنے کی کا پریاز کرنے جا رہے تھے کہ میں ماں کے لیے ماں کے چرموں میں میرے پاس نیل کمل نہیں ہے میں اپنی آنکھ ہٹ دیکھتا جیسے ہی ماں نے ان کی یہ شردہ دیکھی تو ماں کا دل بھی پگھل گیا اور ماں نے ان کو روکا اور کہا میری شکتی تمہارے ساتھ ہے تمہاری تبسیہ سکن ہوئی تو یہ جو رام نومی کا جو افسر ہے ہم اس تبسیہ کی یاد میں ہم اس کو منا دیں وہ تبسیہ کیا تھی بھگوال رام کو مادہ نے پر تبسیہ تھی تو یہ آپ لوگ سن رہے تھے فریانکہ گاندھی جو ہیں وہ اپنا سمبوندان رکھ رہی تھی لیکن اسی دوران آزان ہو رہی آزان کے دوران انہوں نے اپنا سمبوندان روک دیا ہے آزانے ہیں اور یہ راستے سچی میں بائیے کیسے نہیں رہے گئے جب بھگوان رویوں میں رکھا ہے تو شکتی وطن کی پوری شکتی راون کے طرف مایوس ہوئے بھدوائی رام مایوس میں کی ایسا کیا ہو رہا تو مایوس ہو کر انہوں نے آج نو دنوں کی تپسیا کی انہوں نے انچوڑا بھرد رکھا اور نو دنوں کی تپسیا کی اور اس بھی جب اپنا بھاشن دے رہی تھی اور بتا رہی تھی رام نومی کے بارے میں دیکھیں ازان ہوئی کی بجا سے وہ بیچ میں رکی اور یہی اصلی ہندوستان ہے اور اس اصلی ہندوستان کی تصویر جو ہے پریانکا گاندھی یہاں پر دکھاتی ہوئی کہ ہر دھرم کی ریسپیکٹ اور عزت اور اسی لئے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ پریانکا گاندھی کو آپ سنیے بھرد رہا ہے اس کو انہوں نے چھپا لیا بھگوان رام کے پاس تھی بھگوان رام کے پاس نہیں تھی سونے کے محل میں روان رہتے تھے بھگوان رام بنواس میں تھے لیکن بھگوان رام لڑے ستھ کے لیے لڑے اور کیونکہ ستھ کے لیے لڑے سچی شرطہ کے ساتھ لڑے کیونکہ پروکار تھا ہم میں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جنتا کو سربو پری لکھا جنتا کی سیوہ کری اس لیے آج بھی ہم بھگوان رام کو پوچھتے ہیں اس دیش نے ستھا کو کبھی نہیں پوجا ہے اس دیش نے ہمیشہ ستھا کو پوجا ہے یہاں میرے مسلمان بھائی بہن میں ہیں سلام علیکم آپ کو آپ پیغمبر جی کو کیوں مانتے ہیں کیا آپ پیغمبر جی کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ستھا تھی نہیں آپ پیغمبر جی کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ آپ کے لیے سیوہ کی آپ پیغمبر کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ سچائی کے پردیق سے وہ ستھی کے پردیق سے تو یہ اس دیش کی یہ اس دیش کی پرانی پرد پرہ ہے آج آج جو اس دیش میں ستھا میں بیٹھے رہے وہ ماتا کے اپاسک نہیں ہے وہ ستھی کے اپاسک نہیں ہے وہ شکتی شکتی کے اپاسک نہیں ہے وہ ستھا کے اپاسک ہیں وہ ستھا کے لیے کچھ بھی کار نہ لیں گے ستھا کے لیے مرحائیتوں کو کھری دیں گے ستھا کے لیے چھوڑی روئی سرکاروں کو گرا دیں گے ستھا کے لیے بڑے بڑے دیوپتیوں کو اتنا پیسہ تلوائیں گے اتنا شولہ تلوائیں گے اس دیش کی ساری سپت بھی تلوائیں گے تاکہ وہ ستھا میں رہ پائیں یہ اس دیش کی پڑا پڑا نہیں ہے یہ اس دیش کی سچائی نہیں ہے اس دیش کی سچائی وہ ہے جو اب جی رہے ہیں جو ستھا میں ہے وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں آج بودی جی کے اردگل صرف ان سے ہاں میں ہاں میں آنے والے لوگ ہیں جتنے افکاری ہیں جتنے منتری ہیں جتنے سانسدھ ہیں جتنے مکھے منتری ہیں ان کے سب ان سے ڈرتے ہیں سب ان کی ستھا سے دل کے مارے ان کو سچائی نہیں بتاتے ہیں مودی جی کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا آج کہ اس دیش کی جنتہ کتونی تڑپ رہی ہے کتنا سنگھج کر رہی ہے اس دیش کی مہیلہ کے بارے میں تو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ مہیلہ جب تکان جاتی ہے سامان خریدنے کے لیے جب نامراتے کا سمیہ ہوتا ہے جب کیوں ہار ہوتا ہے جب کچھ سامان خریدنے کے لیے جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے جوتے پوجا کیسا مگری کچھ خریدنے کے لیے جاتی ہے تو خرید نہیں پا رہی ہے یہ بات مہتی جی سمجھ نہیں ہے یہ بات مہتی جی دیکھ رہی ہے مہتی جی کوئی دیش کا کسان نہیں دکھ رہا ہے جس کے پسینے سے یہ مٹی سیچی ہوئی ہے اس دیش کے کسان کو وہے بھی دکھ رہی ہے جب یہ دیش جب اس دیش کا کسان مہتی جی کے دربادے کیا دل ہی سکتے ہیں آپ مہتی جی کے دربادے کیا بہنگوں کے لیے اطورت کرتے رہے جب اس دیش کے کسان مہتی جی دیکھ رہے تھے مہتی جی سے مہتی جی دیکھ رہے تھے کہ یہ کالے کانون بھٹا دیجئے مہتی جی نے سنوائی تک نہیں کی اپنے دروازے سے باہر تک نہیں آئے شہی سو کسان شہید ہو گئے کسانوں پوئیٹ کے مرترے نے اپنے پیوں کے نجھے کچھ لڑا لیکن مہتی جی نے کچھ نہیں کیا آپ کو سنوائی نہیں ہوئی آپ نے کرنے کا پتا ہے اس میں پندرہ ہزار کروڑ کا سولہ لاکھ کروڑ روپے کا کرز مارک لیا ہے انہوں نے دیش کے بڑے بڑے ادھوپتیوں کا سمجھنی جیے سولہ لاکھ کروڑ روپے اور اس دیش کے گنے کسانوں کا بقایا مارک نہیں کیا کرز مارک نہیں کیا اس دیش کا کسان دس ہزار روپے کے کرز کے لیے ادھو ہاتھیا کر رہا ہے میں کہیں ملنے لڑیتپور میں ایک کسان تھا اس نے ایک لاکھ کا گز لیا تھا میں اس کی بیٹی سے ملی رو رہی تھی پتا جی کھانا کی لائن میں کھڑے رہے کرز چکانا تھا پیسے نہیں پھے کھانا کی ترہن نہیں ہو رہا تھا لائن میں کھڑے کھڑے مر گئے کھڑے کھڑے گر پڑے کیونکہ پانی نہیں پیا تھا کھانا نہیں کھڑا تھا کھڑے کھڑے کرز کیا اور کھڑے کرز کے لیے کھڑے رہے ان کا کرز موڈی جی نے مٹھایا نہیں مات نہیں کیا لیکن اڈانی امبانی کے پھر سولہ لاکھ رو روپے مات ہو گئے موڈی جی کو کچھ دکھ نہیں رہا ہے اپنے آپ کو کہتے کہ میں برشتہ چار کے ویروز اکیلا لگا ہوں دیش سے سمجھتا مانتے ہیں تیرے الیکٹارل بانڈ کیا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں موڈی جی سے کل موڈی جی نے کہا یہ الیکٹارل بانڈ جو ہے یہ پار درشو ہے سب جانتے ہیں کہ کس نے کتنی چلکا دی اچھا تو پھر آپ نے یہ سکیم کیوں بنائی موڈی جی آپ نے یہ الیکٹارل بانڈ کی سکیم آپ ہی نے تو بنائی آپ نے بنائی کیوں کہ سب کے نام زبت رہیں گے پھر جب سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غلط سکیم ہے اس سکیم سے برشتہ چار ہو رہا ہے موڈی جی کی سرکار کو کہا بینکوں کو کہا کہ سوچی نکالیے چندہ کی ابھی تو نکلی ہے یہ پار درشی سوچی نہیں تو کہاں تھی پار درشی تھا آپ کی آپ نے تو گپت بنا دیا تھا سب کچھ اب سوچی نکلی سن لیجیے بھائیوں اور بینوں جس کمپنی میں ایک سو اسی روپے کا منافع کروڑ روپے کا منافع تھا ایک سو اسی کروڑ روپے کا منافع وہ کمپنی کالا دھن کو سفید کرنے کا طریقہ تھا تو جب موڈی جی نے آپ سب کو کتال میں کھڑا کر دیا کہ موڈ بندی کالے دھن کو واپس میتوستان لائے گی آپ کھڑے ہو جائے آپ نے کہا ہم دیس بھگت ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کالا دھن آئے کیا آیا مقصان ہوا آپ کا کیا آیا اس کے بعد جی ایسٹی آئی موڈ بندی آئی آپ کی کمر توڑی گئی کالا دھن کہا گیا آپ دکھ رہا ہے سارا اب ایلیکٹورال بانڈ کی جب سوچی نکلی تو سب دکھ رہا ہے کہ کالا دھن کہا گیا یہ ہے موڈی جی کی بھرشتہ چار کے خلاف لڑائی موڈی جی کی بھرشتہ چار کے خلاف لڑائی یہ ہے کہ دیش کے بڑے بڑے گنے چنے اوڈیوگ پتی میترو کو پوری دیش کی سمپتی دے رہے ہیں دیش کے سارے بندرگاہ دیش کے سارے ہوای ادھے دیش کے سارے بڑے بڑے کاروبار سب ادانی جی امبانی جی ان کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں گہنے اتنے بڑے بڑے کی اس گاڑی میں پھٹنی آتے ہیں اور آپ کیسے کرا رہے ہیں اپنے بچوں کی شادیاں بتائیے کچھ لے کے کرا رہے ہیں چاہے کسان ہو چاہے سینک ہو چاہے پولیس میں بھٹی ہو کیسے کرا رہے ہیں آپ شادیاں اپنے بچوں کی سوچئے کہ اس دیش کے ساتھ کیا ہو رہا ہے موڈی جی نے بھرستہ چار کے خلاف لڑائی اگر کی ہوتی تو آج یہ پرستیتی نہیں ہوتی تو آج دیش کی سمپتی کسی دو تین بڑیوں جوپتیوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی آپ کے ہاتھوں میں ہوتی یہ جو آپ کی ساری دکانی بند ہو رہی ہیں یہ جو آپ سے یہ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے میری سسوس جی ایکسپورٹ کرنے تھے پکل کا مراد آباد سے کہاں سے ہیں میری پتی کرنے تھے مجھے یاد ہے وہ زمانہ جب ایکسپورٹ ایکسری ہوتا تھا آپ کو یاد ہے ایکسری ہوتا تھا وہ آپ ایکسری ہوتا تھا بہتانی سے کیا دکھتا تھا جہاں سے جہاں سے روزگار پیدا ہوتے تھے چھوٹی دکھانداروں سے چھوٹی کاروباروں سے مدیم بیزنس سے آپ سنائے دے رہا ہے روزگار ملتا تھا دکھانداروں سے دکھانداروں سے دکھانداروں سے دکھانداروں سے دکھانداروں سے چھوٹی کاروباروں سے مدیم بیزنس سے آپ کے یہاں ہے جو ٹھپ ہو رہے ہیں جا کریں چھوٹی دکھانداروں سے چھوٹی دکھانداروں سے چھوٹی دکھانداروں سے اور پیانکا گانڈی نے یہاں پر اڈانی امبانی تمام ایشیو جہاں پر اٹھائیں انہوں نے جہاں بھگوان رام کے بارے میں انہوں نے یہاں پر بتایا اور کہا کی ستہ راور کو ستہ سے پریم تھا اور بھگوان رام کو ستہ سے پریم تھا اور انہوں نے پھر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہاں پر ذکر کیا کہ انہوں نے ستہ کے لئے نہیں بلکہ ستہ کے لئے اور لوگوں کی خدمت انہوں نے کی اور یہاں پر وہ ایک طرح سے آپسی بھائیچارے کا سندیش یہاں پر دیتی ہوئی نظر آئیں جب انہوں نے جو مسلمان یہاں پر لوگ موجود ہیں جب ان کے بارے میں انہوں نے بات کی تو کہہ کر انہوں نے یہاں پر ان کو سمبودت کیا اور ظاہر سے بات ہے کہ وہ تمام لوگوں کو یہاں پر کیٹر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہر کمیونٹی کو کیٹر کرتی ہوئی یہاں پر پرینکا گاندھی نظر آ رہی ہیں پرینکا گاندھی بلکل ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بلکل ہمارے اگدم بیچ و بیچ میں کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے ساتھ اگدم میرے سامنے بلکل وہ موجود ہیں کچھ ہی کچھ ہی دوری پر بلکل دو خدم کی دوری پر پرینکا گاندھی اور آپ یہ دیکھیں آپ لوگوں کا جہاں تک آپ کی نگاہیں جائیں گی آپ کو صرف لوگ نظر آئیں گے چاروں طرف آپ دیکھئے آپ کو صرف پرینکا گاندھی آپ کو نظر آئیں گی آپ کو آپ دیکھ سکتی ہیں زبردست روڈ شو زبردست روڈ شو پرینکا گاندھی اور ایک الگ انداز میں یہاں پر پرینکا گاندھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بھیڑ بے تہاشا یہاں پر بھیڑ ہے اور اس کو بھیڑ کو قابو کرنا مشکل ہو رہا ہے اتنی بھیڑ ہے یہاں پر جہاں تک آپ دیکھیں گے وہاں تمام جگہوں پر آپ کو صرف اور صرف نظر آئیں گی آپ یہ دیکھیں کہ بے قابو ہوتی بھی بھیڑ یہاں پر نظر آ رہی ہے پرینکا گاندھی کے اس روڈ شو میں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ سکھ سماج کے لوگ بھی ہیں آپ اس میں گاڑی میں آپ پر دیکھیں اور کیونکہ یہاں سے یہ قافلہ جو نکلا ہے تو یہ گردوارے گردوارے تک یہ جائے گا بار کریں قام لم بار کریں موسیقی 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 عمران بسود کٹ بندن کے پرتیاشی ہیں اور آپ پیچھے میرے لگاتار دیکھیں گے کہ بھیڑ ہے بہت زیادہ چھتوں پر لوگ ہیں مہلائے ہیں چھتوں پر اور تمام جگہوں پر آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے یہاں پر ایک میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک انچ جگہ نہیں ہے اور ہمارے لئے بھی یہ کوریج کرنا آسان نہیں ہے لگاتار بریکس لگ رہے ہیں اور جس گاڑی میں ہم موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافلہ لگاتار آگے لگاتار آگے بڑھتا ہوا اور یہ ظاہر سی بات ہے آج شام کو پانچ بجے پرچار تھم جائے گا اور اس سے پہلے یہاں پر کانگریس کا یہ روڈ شو جس میں پیانکا گانڈی ہیں یہ بہت کامیاب روڈ شو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ حجوم ہے لوگوں کا یہاں پر تمام سماج کے یہاں پر لوگ موجود ہیں اگر عمران مسود اپنے فیور میں اور سماج کے لوگوں کا ووٹ لانے میں کامیاب رہ پاتے ہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس یہاں پر بہت مضبوطی سے لڑ رہی ہیں اور کل یہاں پر یوگی عادتنات کا روڈ شو ہوا تھا ابھی میں پرینکا گانڈی نے جو سپیچ یہاں پر دی ہے اس کے بارے میں یہاں بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ پرینکا گانڈی نے جہاں ایک طرف نریندر موڈی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا اور یہ بتایا کہ یہ غریبوں کی کسانوں کی مظلوموں کی نہیں بلکہ اڈانی اور امبانی کی سرکار ہے الیکٹرال بانڈ پر موڈی کے حالی میں دیئے انٹرویو کا ذکر کرتے ہوئے وہ ایک طرح سے ان کے اوپر کٹاکش کرتے ہوئی نظر آئیں جہاں انہوں نے اور بھگوان رام کے بارے میں انہوں نے بات کی تو وہی دوسری طرف انہوں نے پیغمبر محمد کے بارے میں انہوں نے بات کی ان کے سندیش کو انہوں نے عام کیا جہاں ایک طرف انہوں نے لوگوں کو سمبودن نمسکار کرتے ہوئے کیا تو وہی دوسری طرف سمبودن انہوں نے لوگوں کو السلام علیکم کر کے کیا یعنی کہ یہاں کے جو سمی کرن ہیں اس سیٹ کے ان سمی کروڑوں کو ساتیوی نظر آئی یہاں پر پیانکا گانڈی کیونکہ یہ سیٹ اکثر یہ مانی جاتی ہے کہ یہ سیٹ اینڈ وقت پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا یہ ہندو اور مسلمان میں بڑھ جاتی ہے لیکن اس بار میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس بار ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے صرف سہارنپور کی سیٹ پر ہی نہیں بلکہ پوری پشیم اتر پردیش کے اگر آپ سیٹوں کی بات کریں تو اس بار کا چناب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو رام بندر کی کوئی لہر اس میں نظر آ رہی ہے اور نہ ہی یہ چناب کسی بھی طریقے سے مذہبوں میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے مداتا نے بہت سمجھ بوت سے یہ تیہ کر لیا ہے کہ اسے کس کو ووٹ کرنا ہے وہ چاہے وہ بی جے پی کو کرنا چاہتا ہو یا انڈیا گھٹ بندن کو لیکن اس نے اپنا پورا دماغ بنا لیا ہے وہ کسی بھی طریقے سے بٹ کر ووٹ نہیں کرنا چاہتا ہے یہاں پر ضرور بی ایس پی کے پرتیاشی ہیں ماجد اور کمال راشد خان جو ہیں ان کے بھائی ہیں اور بی ایس پی سے کینڈیڈیٹ ان کو بنایا ہے یہاں پر اور کچھ علاقوں میں تو میں کہوں گی کہ ان کا پربھاو ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں مسلمان بٹ کے ووٹ کر رہے ہیں لگ رہا ہے کہ مسلمان اس بار ایک طرفہ انڈیا گھٹ بندن کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں راہل گانڈی کی بھارت جوڑو یاترہ بھارت جوڑو یاترہ نے بہت اثر ڈالا ہے اور لوگ اس بار خاص طور پر مسلمانوں کی بات کروں گی اس بار وہ کہیں نہ کہیں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ انڈیا گھٹ بندن کی طرف نظر آ رہے ہیں میرے اگر آپ پیچھے دیکھیں گے اگر پوسبل ہو پائے فاروق کے لیے تو وہ آپ کو دکھائیں میری گاڑی کے جسٹ پیچھے سکھ سمدائے کے لوگ جو ہیں کیونکہ اس سیٹ پر اگر میں بات کروں سہارنپور میں تو سکھ بھی یہاں پر ہیں میں یہ تو نہیں کہوں گی بڑی تعداد میں لیکن اس حیثیت میں وہ موجود ہیں کہ ان کا اچھا خاصہ پرباب ہے اور وہ سکھ سمدائے کے لوگ بلکل میری پیچھے کی گاڑی میں وہ وہاں پر موجود ہیں عام آدمی پارٹی کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا تو ظاہر سے بات ہے یہ ایک میسج دینے کی کوشش ہے کی کیسے آپ کی یہاں پر انڈیا گٹ بندن مضبوطی سے لڑ رہا ہے چاروں طرف جہاں جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی وہاں وہاں آپ کو صرف لوگ نظر آئیں گے مسجد کے اوپر دھروں کے اوپر دکانوں کے اوپر دکانوں کے باہر سڑک پر گاڑیوں میں پائکس پر صرف لوگ ہیں صرف چاروں طرف لوگ بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے ڈی بے لائیو ڈی بی لائیو ان کا اور سب سے سٹیک اور صحیح خبر یہ دکھاتا ہے تو یہ ہماری کامیابی ہے ایک چینل کے طور پر کی لوگ ہمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں ہمیں سننا پسند کرتے ہیں کیونکہ بینا لاغ لپیٹ کے بینا کسی کا فیور کیے ہم بلکل آپ کو صحیح تصویر آئینی کی طرح صاحب تصویر ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اور دکھاتے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار لوگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خافلہ لوگوں کا ہے اور لوگ لگاتار یہاں پر بھیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے اور لوگوں کا حجوم ہے یہاں پر اور لوگ لگاتار اس پوری جہاں جہاں سے کافلہ نکل رہا ہے بھیڑ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے لگاتار بھیڑ جو ہے وہ یہاں پر جھٹی بھی نظر آ رہی ہے یہ یہاں سے یہ کافلہ نکلتا ہوا گردوارے پر جا کر رکھے گا ہر احمی دیگر صلوcely سے رکھے گنایا ہے سماز وارن کے جیسے سند میں اوہار رہی نہ پایا ہے سماز وارن کے جیسے سند میں اوہار رہی نہ پایا ہے جس نے نبی نہ Famی没 کนی ان کا نام ہے ہمارے ساتھ کو سیکھ سماج کے لوگ موجود ہیں وہ بھی مران مسجد کے سمرتن میں آئے ہیں چندر جیت سنگھ نکو پور پارشد ہم آج یہ کہنے آئے ہیں کہ پریانکہ راندی کا روڈ شو نے سہاران پر لوگ سبا کے علاوہ پورے پشنکتہ پردوش میں بھائٹ پاکہ سوائے کا کام کیا ہے کونگرس لاکھوں کے انتر سے جیتنے ڈاری ہے سمدھائی کے سبھی لوگ ساتھ میں ہیں سکھ سماج ہر حال میں کونگرس پارٹی کا سمرتن کرے گا جو تین سال میں نیمبر موڈی نے ساتھ سا کسانوں کی حتیہ کی ہے اس کا بدلہ شروع میں ہیا جائے گا جو گٹ بندن کے پردیاشی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کہہ کہنا ہے گٹ بندن کے پردیاشی کے بارے میں گٹ بندن بھورے اکتر پردیش میں اسی میں سے پچاس صحبیق سیدنے جا رہے ہیں سہاران پیور، ملیفن نگر، کیارانا، میرٹ، بیزنور، گاجی آباد، نویڈا سمیں سیٹوں پر گٹ بندن پردیاشی سیدیں گے یہ سکھ سمودھائی کے لوگ تھے جن سے ہم نے آپ کی بات کرائی موسیقی تو لگاتار یہ کافلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لگاتار ہم بڑھ رہے ہیں یہاں پر اور پریانکا گاندھی کا جو کافلہ ہے وہ آگے بڑھ گیا ہے اور یہ کافلہ گردواری پر جا کر رکے گا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ لگاتار جھٹے ہوئے ہیں اور یہ کافلہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے پریانکا کا اور بڑا کامیاب ہم یہ روڈ شو کہہ سکتے ہیں بھیر جھٹانے میں کامیاب ہوئے ہیں یہاں پر امران بسود اور اپنے فیور میں ایک طرح سے ماحول بناتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں اور لگاتار یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا بڑی تعداد میں یہاں پر حجوم ہے یہاں پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور یہاں پر لگاتا ہے لوگ آگے یہاں پر لوگ پریانکا گاندی کو دیکھنے کے لیے بیتاب اور بے قرار ہیں تو ہی یہاں پر لوگ پہشمار یاہی ہے سنگر کی آراز یاہی ہے ملی میں طاب ایس کی آردی ملوک موسیقی 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 تو ظاہر سے بات ہے یہاں سے پھر بی جے پی جیت جائے گی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار ایک ساتھ سنگلٹیت ہو کے مسلمان ووٹ کرے گا انشاءاللہ جیت پکی ہے پچھلی بار تو یہاں سے بی ایس پی جیتی تھی تب بھی ہم لوگ سنگلٹیت ہوئے تھے ایک ساتھ ہوئے تھے تب بھی گڑ بندہ نہیں تھا اس بار بھی گڑ بندہ نہیں پچھلی بار امران ڈائلاک سے زیادہ ووٹ لے گئے تھے تب امران جو ہے تب الگ تھے گڑ بندن اس بار الگ گڑ بندہ نہیں تب الگ گڑ بندن تھا پچھلی بار اس بی بی ایس پی کم بند تھا یہ رزن تھا کہ پہلے بھی سیٹ اونی کے نکلے تھی اس بار وہ کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہے اور سماج بادی ساتھ ہے کیا اس کا فرق ہے بلکل فرق ہے گڑ بندن کا تو پورا فرق پڑے گا اور فائدہ ملے گا اس کا اور جیتیں گے راہل گاندی کی بارت جڑو نیا یاترہ کے بعد یہاں پر کانگریس کے لیے محول کیا زیادہ اچھا بنا ہے کانگریس کے لیے محول عمران کے آنے کی وجہ سے بنا ہے راہل یاترہ کی وجہ سے نہیں بنا ہے عمران فین لگتے ہیں آپ نہیں ہاں سبھی لوگ عمران کے فین ہیں اور پلس بھی ہے آپ کے ٹھاگر ووٹ مللا ہے راجپوت ووٹ مللا ہے سہنی سماج آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ٹھاگر سماج کے لوگ آئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ خالی عمران بھائی کو مسلمان ووٹ مللا ہے مسلمان ووٹ پہ نہیں جیس سکتے یہ سب پلس ووٹ ہے جیسے کہتا ہے نہیں کہ دلیت مسلم سمی کرن بنتا ہے اب کہ ٹھاگر سماج سہنی سماج یہ سب ووٹ ملے گے انشاءاللہ سات لاکھ کے پار جائیں گے مندر بھی جا رہے ہیں اس بار تو عمران کیا آپ نے چھویس ادھارنے کی کوشش ہے ہندو مسلم کا پرتیک ہے میڈم وہ وہ تو ہمیشہ ہندو مسلم کے پرتیک رہے ہیں ہم سب ایک ہی پیڑ کے نیچے بیٹھنے والے لوگ ہیں کیا مندر ہو کیا مسلم سب ایک ہی چیز ہے یہ تو ابھی نئی پریبھاشہ گھڑی جا رہی ہے ہندو مسلم پہلے کبھی نہ تھا نہ ہوگا انشاءاللہ ہمیں ایک ساتھ رہیں ایک ساتھ رہیں گے ابھی میں دیکھ رہی تھی جب پریانکا گاندھی وہاں پر رکی تھی اور تو پریانکا نے وہاں پر وہاں پر یہ بتایا رام نومی کے بارے میں اور بھگوان رام کے بارے میں انہوں نے بتایا اور راموڑ اور بھگوان رام کا فرق انہوں نے بتایا تو وہاں پر انہوں نے پروفٹ محمد کی بھی بات کی اور انہوں نے سلام کر کے تمام جو مسلم بھائی ہیں ان کو خطاب کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جب ازان ہوئی تو وہ رک گئی تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی طرف سے بھی ایک میسج ہے بھائی چارے کا کیونکہ ان کا پتہ ہے اس سیٹ کے سمیقرن الگ ہیں بھائی چارے کا تو ہمیشہ ایسے سب ہی لوگ سمرتھن کرتے ہیں اور سب کو ہی سمرتھن کرنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ جمنا تہجی بھی لوگ ہیں تو اس سے بڑیا کچھ ہوئی سکتا ہے ہم تو سب سے یہی امید کرتے ہیں سب ایک ساتھ آئیں آپ بہت سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کیا کرنا بھی سنیے تو ہمارے دو سب ہندو ہیں ہم ایک ساتھ پلے بڑے ہوئے ہیں تو اس میں مظاہرہ یہ ابھی عید تھی تو آپ یقین کریں ہندووں نے زیادہ منائی ہم نے کم منائی ہم نے تو کام کیا منائی ہندووں نے تو ہم لوگ سب ایک ہی لوگ ہیں یہ تو ابھی اچانک سے پتہ نہیں کہاں سے ایسا مول بنایا جا رہا ہے ہندو مسلمان مول بنا دیا گیا ہے یہ کبھی نہیں ہمارے شہر میں کبھی نہیں تھا ابھی عید گئی آپ نے بھی کہیں نہ گئی سوئے کھائی ہوگی ایسی بات نہیں تو جب یہ سوچا تھا یہ مسلمان آپ لوگ نہیں ہوتا آپ تو ذمہ دار ہو ہمارے شہر میں ہمارے 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 کام کرتے ہیں ہندو مسلم سب ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں سب بہن بھائی ہیں ہم تو اس میں انشاءاللہ سب ایسا ہی وقت رہے گا انشاءاللہ اور بھی لوگوں سے میں بات کر دیوں آپ کیا سوچ رہے ہیں ابھی ووٹ تو کریں گے جی بلکل کریں گے گٹ بندن کس مدے اس مددے پر یہ جو راہول گاندی جی نے بھارت جوڑو یادرہ کیا ہے پورے اول انڈیا میں اس وجہ سے اور راہول گاندی نے بہت ہی اچھی اس چیز کو بھارت جوڑو کو لے گئے نا پچھلے تین چار سال سے محنت کر رہے ہیں بی جی بی نے ہمیں کچھ نہیں دیا سوائے ہندو مسلم کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا اور آپ تو جواہ ہیں آپ کے اور کیا مسئلے ہیں کن بھدو پر ووٹ کر رہے ہیں دیکھو ہم یوہ ہے ہم نے گریجویشن بھی کی ہے ہمیں نوکری کسی چیز سے کچھ نہیں بھیجے بھی نہیں دیا صرف اور صرف ہمیں جو دیا ہندو مسلم دیا ہے اور کچھ نہیں دیا راہول گاندی جی پریانکا گاندی جی اور رمانے نیتا امنان مسود جی صرف اور صرف یوہ کے لیے یوت کے لیے بات کر رہے ہیں نوکری دے گیا اس کے لیے آپ بتائیے آپ آوائی امنان آپ کو ووٹ تو کریں گے نا آپ بیلگل کریں گے آپ ووٹ تو کریں گے اس مدھے پر کریں گے کیا سوچا ہے آپ اتنا کیا شرمانہ چلیا آگے میں آگے کچھ لوگ ہیں ان سے میں بات کرتی ہوں بڑی تازاد میں لوگ موجود ہیں ایک منٹ میں ابھی آتی ہوں آپ کے پاس جی 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 آپ مجھے نکلا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کامیاب رہا انشاءاللہ بہت اچھا بڑا بہت اچھا بڑا کیا سوچ رہے ہیں اس بار اس بار ایک طرف ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے گڑ بندن من بنا لیا بلکل سب کا من بناوا ہے چاہے کوئی حتی مب جاوے چاہے بھول مجاوے سارا لگنا بٹن انجاب عمران مسئل زندہ بات لیکن یہ آج سے تو دو مسلمان کینڈیڈیٹ ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑھتا پچھلی بار آپ نے فضل رحمان کو جتایا تھا یہاں سے تو اس بار کیا آپ نے گڑ بندن ماجد کو نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ماجد کی ساتھ لگ بھی رہے نہیں وہ بھی سب کلا جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ آج جناب پرچار تھم جائے گا اس سے پہلے روڈ شو ہوا ہے آپ کو لگ رہا عمران اپنے فیور میں ماحول بنانے میں کامیاب رہی ہے بلکل کامیاب رہی ہے یہ تو پہلے دیا جا رہا عمران کو لے دی جا رہا گڑ بندن کو دیا جا رہا گڑ بندن کو دیا جا رہا عمران سے کوئی ہمارا معاملہ نہیں ہے گڑ بندن کا ووٹ کینڈیڈیٹ سے زیادہ آپ پارٹی دیکھ رہے ہیں گڑ بندن دیکھ رہے ہیں ہمیں تو سمیدان بچانا ہے سمیدان بچانا ہے کیوں لگتا ہے آپ کو سمیدان بچانا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کیا ہو رہا ہے یہ دس سال میں اتنا محول خراب ہو چکا انڈیا کا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہاں جا میں ہمارے بچے اپسا فیچر ہوگا بہت ہی فرقہ پلستی ہمارا آنا جانا بہت بڑی بڑی ٹینسل میں کہ اگر پہلے ہمیں کہیں در نہیں لگتا تھا اندوستان میں کہیں بھی چلے گئے آج اگر ہمیں دل لیو جانا پڑ رہا تو سوچنا پڑ رہا کیسے جا میں ہمیں کوئی در نہیں ہوا زندگی میں کبھی اپنی پہچان کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے آپ کی پہچان خطرے میں بہت خطرے میں بہت زیادہ خطرے میں دنیا میں کہیں ایسا معاملہ جیسے یہاں پہ ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ صرف سمدان ہی واحد ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو محفوظ کر سکتی ہے بلکل محفوظ کر سکتی تو یہ لڑائی سمدان کو بچانے کیا ہے بلکل نہیں دس سال کانگریس کی سرکار مرمون سنگھ پر پردان منتے رہے پتہ ہی نہیں لگا کیسے گزرار کتنا اچھا مولا کاروبار بڑھ اچھے بجنس بڑھ اچھے مول بڑھ اچھا رہا کتنی فیرگا پرستی ہو گئے ہمارے جیسے کے لیے اتنا زبردست ہمیں کئی آلے جانے کے لیے بڑی پرسانی ہو گئی بڑی خٹاس پیدا کر گئی دیولہ میں بڑی نفرت پیدا ہو گئی یہ ہمیں بڑا دکھ ہے اس بار آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا مددے ہیں ابھی اس بار کیا مہنگائی بیروزگاری بھرشتہ چاری مددے ہیں تو ہے یہ ہے جو بھی مہنگائی ہے تو آپ کے سب کے سامنے ہیں جب چار سو روپے کا سلنڈر تھا تو سیفتی رانی جو ہے بیشاری سڑکوں پر اچھا رو آ گئی تھی کہ جیسے کچھ نہیں ہے آج گیارہ سو روپے کا ہو گیا آج کہیں بھی نہیں ہے وہ مہنگائی کہاں ہیں اب یہ پانچ کلو آج دے کے ہم سوچ رہے ہیں ہم نے راج کر لیا انہوں نے بی جی بی والوں نے صرف تین آج ہو پر فوکس رکھا ہے چنائے اوک میڈیا اور یہ پانچ کلو آسن دینے کا باقی اور سب اب ایک بار بتائیے کانگرس کے سیم میں چار سو روپے کا سلنڈر تھا اور ہمیں ایک سو کچھ روپے کی سب سیٹی بھی آتی تھی اور وہ سب سیٹی چھوٹو آپ کیارہ سو روپے کا سلنڈر لے رہے ہو آپ پانچ کلو آج دے رہے یہ سہارنپور کی پوری بیلٹ یہ بہت کاروباری بیلٹ پوری مانی جاتی ہے یہ کسانوں کی بھی بیلٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا جو لکڑی کا کاروبار ہے وہ ویدیشوں تک میں جاتا ہے کیا آپ کے کاروبار پر اثر پڑا ہے بہت سارے کام ہی نہیں ہیں یہاں بھکمری ہوگی ہندو اور مطلوانوں سے کوئی چاہی ہوگی آج آج جو ہے ایک کک روٹی طرح بھکمری ہوگی یہاں بیجی بیجی ستکار جب سے آئی ہے کوئی بھی کاروبارار ستارے ٹپ ہو گیا ہے اور یہ چھوٹے بچے بیلٹ ہے ہاں چھو اور بھی کاروبار ہو رہا ہے تو اور بھکمری ہو رہا ہے یہ چھو پاس سالے بھکمری آگا یہ بھکمری ہوگی ہے اس نے کوئی قاب نہیں جا کسی قریب آدمی کے لیے کسی کوئی مطلوان کے لیے کسی کوئی جو ہے کساڑ کے لیے کوئی قاب نہیں کیا کساڑ تو خود پرزان ہے لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں سب کے ساتھ ان کا سب کا وکاس بھی انہوں نے کیا ہے سب کو ساتھ لے کر کیا 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 شرط دیکھنے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے حقیقت نہیں ہے سرمایے دار کی حکومت چل رہی ہے آپ کو بتائیں سرمایے دار کی حکومت ایک چیز آمیشہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چار پرسین مسلم کو اریکشن ملتا تھا وہ بھی اس بار ختم کر دیں گے اب یہ بتائیں جو چار پرسین مسلمانوں کو اریکشن سیٹوں پر لڑنے کے لیے ملتا تھا وہ بھی اب ختم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اور اس سے زیادہ کیا ہے کیا دیا انہوں نے مسلمانوں کو کسی نہیں مسلمان کسی کی ساتھ ہمدر نہیں کر لے اسے صحیح کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں کسی طرح نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بس ہمارے تو یہی ہے کہ یہ ظالم حکومت ہٹے صحیح بات ہے یہ اچھا آپ مجھے بتائیے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان ووٹ اس تعداد میں ہیں کہ وہ سرکار بنا سکے وہاں پر اس کینڈیڈیڈ کو جتا سکیں وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بی ایس پی نے اپنا مسلم کینڈیڈیڈ کھڑا کیا ہے اس سیٹ کی بھی بات کریں تو یہاں پر ماجد ہیں جو بی ایس پی کے کینڈیڈیڈ ہیں پچھلی بار آپ نے بی ایس پی کے کینڈیڈیڈ کو جتا کے بھی جادہ تب دوسرا گڑ بندن تھا اب دوسرا گڑ بندن ہے اس بار کیا سوچایا اس بار تو یہی سوچا ہے کہ یہ گڑ بندن جو جو ہے امران کاؤنگرس کا یہ آدمی بڑھ جا ہے کوئی کہیں تک کہ کو کمی نہیں مگر یہاں کمی مہاواتی کی ہے جہاں جہاں مسلم کنڈیڈیڈیڈ وہاں انہیں مسلم کنڈیڈیڈیڈ کیونکہ بی جی بی کی بی ٹیم ہے مہاواتی جی سکتے ہیں ایسا آپ کو لگتا ہے یہ ہے لیکن اسی بی ٹیم کو آپ نے جتا کے بھیجا تھا اسی بی ٹیم کو آپ نے جتا کے بھیجا تھا ہم نے کل بھی عمران کو جیا تھا بوٹ آج بھی عمران کو دیں گے وہ صرف جائے نا ہے گلزی ہندہ نہیں چاہتے ہیں کہ کہندہ لو آج جی فضل الرحمان کی سکتیت پر جیتا تھا صرف لگی آپ کیا سکتیت لگی آپ کیا سکتیت لگی آپ کے کنڈیڈیڈ بڑھیا تھے سویدان خطرے میں ہے راہول گانجدی سنسد میں پہنچیں گے عمران مسود سنسد میں پہنچیں گے سویدان بچے گا دیش بچے گا دیش کی جنتہ خوشالی سے رہے گی ترقی سے رہے گی دیش خوشال رہے گا مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ بہت سمجھداری سے یہاں پر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ لڑائی سویدان کو بچانے کیا آپ کو لگتا ہے یہ لڑائی وچاروں کو بچانے کی ہے ایک طرف ایک طرح کا وچار ہے دوسری طرف دوسری طرح کا وچار ہے یہ لڑائی سویدان کو بچانے کی ہے یہ لڑائی نفرت ہو رہی ہے دیش میں اس پر محبت کا پیغام دینے کی لڑائیا ہے راہل گاندی یہ پیغام آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں کامیاب رہے ہیں یہ حجوم دیکھ لیجئے آپ یہ کامیابی کی تو نتیجہ ہے یہ اتنی بھیڑ ہو رہی ہے یہ عمران مسود کا جلوہ ہے عمران مسود سنسد میں ڈیڑھ لاکھ ووٹوں سے جیتنے کا کام کرے گا صحیح ہے راہل گاندی کا جو سپورٹ ہے وہ سب کے لیے ہے نہ کہ ایک مسلمان کے لیے نہ کہاں دین کے یہ سوال نہیں ہے یہ سب کے لیے ہے اور یہی بہتر ہے پریانکہ گاندی یہاں پر آئیں کیسا لگا آپ اچھا لگا بڑیا لگا کیا لگ رہا ہے اس بار کیسا محول ہے محول بڑیا ہے اس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تانگرہ جیتے گی سارے میں سے سارے میں سے جی سارے میں سے جیتے گی سارے میں کانگرس جیتے گی تو آپ لگاتار یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام لوگ موجود ہیں اور یہاں پر وہ اپنی رائے کو یہاں پر رکھ رہے ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ یہ اب جو کافلہ ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہم بیچ میں رکیں گے پھر سے اور پھر سے ہم لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے پھر سے ہم لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے پھر سے ہم لوگوں سے بات کریں گے آپ ثم ہم 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 تو یہ اب آپ نے سنا کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی ہے اور سیدھے طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس بار بٹ کر ووٹ نہیں کریں گے دو یہاں پر مسلم آہ کینڈیڈیٹ ہے بی ایس پی اور گڑ بندن کا لیکن اس بار انہوں نے پوری طریقے سے پکا ارادہ یہ کر لیا ہے کہ بی ایس پی کو وہ ووٹ نہیں کریں گے اور یہاں پر کچھ لوگ مائیواتی کو بی ٹیم کہتے ہوئے نظر آئے انہوں نے کہا کہ پچھلی بار بھی جب ہم نے ووٹ کیا تھا تو فضل الرحمان جو ہیں ان کی وجہ سے ہم نے ووٹ کیا تھا لیکن اس بار ہم یہاں پر ووٹ گڑ بندن کو کریں گے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران کے ساتھ تمام سماج کے لوگ ہیں اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ شاید عمران کو پسند نہ بھی کرتے ہو تو بھی وہ گڑ بندن کو ووٹ کریں گے کیونکہ راحل گانڈی کی جو چھوی ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ پر بہاویت یہاں پر کر رہی ہے یہاں آپ یہ دیکھئے کہ ایک بات پورے طریقے سے کلیر یہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ لڑائی سمبیدان کو بچانے یہ لڑائی یہ لڑائی لوگتنطر کو بچانے کی ہے اور لگاتار آپ نے دیکھا ہوگا کہ زاوات اور جو لوگ تھے مسلم سماج کے لوگ تھے جن سے میں نے بات کی اور ان کے دماغ میں یہ پوری طریقے سے کلیر ہے یہ بات کہ اس بار یہ لڑائی سمبیدان اور لوگتنطر کو بچانے کی ہے اور سمبیدان بچے گا لوگتنطر بچے گا تو ان کے حقوق بھی بچیں بچیں گے اور ان کے عدیقار بھی بچیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تمام لوگ جو ہیں وہ عمران مسود تھانک یو یہ سرکار پتلے گے اور کاؤنگریس کو بوٹ دیں گے بیجے بی صاحب بالمیکی اور جیاناں مسلمان بوٹ مسلمان بوٹ اور یہ ایک طرف پڑھ جائے گا سب بیجے بی صاحب تو آپ یہاں پر امران مسود تو آپ یہاں پر سپورٹرز ہیں پیچھے اور انہوں نے ابھی جس کار میں موجود ہے اس کو باقایا طور پر یہاں پر گے لیا ہے کیونکہ وہ اپنی بات کو رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے بی ایس پی کا کینڈیڈیٹ بھی مسلمان ہے کیا سوچایا ہم کا امران مسود کے پہنے امران مسود کو بوٹ دیں گے وہ تو سوٹ خراب کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو سوٹ خراب کرنے کی بات کر رہے ہیں ماجید علیہ کو یہاں پر کوئی ووٹ نہیں ملے گا کیونکہ وہ پیسے لے گے ووٹ اُجھنے ٹکٹ خرید ہے پانچ کروٹ روٹ بی ایس پی کنڈیڈیٹ زیرو رہے گا زیرو بی ایس پی کنڈیڈیٹ وہ پت کی دکان وہ پت کی دکان سہارنپور سہن نہیں کرے گا نہیں کرے گا یہ سہارنپور کے لوگ اتنے ہی جوشیلے ہوتے ہیں یا آج کچھ الگ ہیں یہ جوشیلے ہیں پہلے سے ہی جوشیلے ہیں اور کچھ کانگریس کے پراتی اتنی محبت ہے بہت زیادہ محبت ہے دیکھیں بہت محنتی آدمی ہے ہر وقت جنتہ کے محبت ہے جانبی حاضر ہے امنان مسود کے لیے جی ہاں سب کی میری نہیں سب کی کیا وہ صرف یوواوں کے نیتا ہے یا پھر وہ ہر ورگ ہر سمجھ کیا یہی نہیں ہے وہ ہم کے نیتا نہیں ہے وہ اس جنوے کے نیتا ہے تو آپ یہاں پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر آپ کو لوگ نظر آ رہے ہوں گے اور جس گاڑی میں موجود ہیں ایک طرح سے اس گاڑی کو یہاں پر لوگوں نے گھیرا ہے کہ سمرتن ہے اور وہ یہ ظاہر سے بات یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس بار یہاں پر کسی بھی طریقے سے بوٹ جو ہے وہ بٹے گا نہیں گٹ بندن کے وہ ساتھ ہیں کہیں نہ کہیں یہاں پر جو راحل گاندی ہے جو انہوں نے جو اس طرح کی باتیں وہ لگاتار کرتے رہے بھارت جوڑو نیا یاترہ نکالی اس کا اثر پشم اتر پردیش اور اوور اتر پردیش میں ہوتا وہاں نظر آ رہا ہے یہاں پر کانگریس کا ماحول یہاں پر اچھا خاصہ ہے اور یہاں پر لوگ بار بار یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ دوسرے سماج کا ووٹ بھی عمران کو ملے گا کیا ایسا ہے عمران کو ہر بیراتری کا ووٹ ملے گا کیونکہ راجپوت اور سکھ اور عیسائی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سردار ایک ایک کر کے بات کر یہاں جی سکھ ہمارے بھائی جو ہمارے پیچھے بیٹھے آپ کی گاڑی کے پیچھے دیکھیں گاڑی گھوائیے آپ دیکھیں سکھ سماج بھی ساتھ ہے اور کہنا راجپوت سماج بھی عمران مسود کے ساتھ ہیں گاڑا بیراتری بھی اور تیلی بیراتری بھی اور سکھ سکھ آبت میں سارے ایک ساتھ دے رہے ہیں یہ لوگ باق کہہ رہے ہیں نیتا جی کہہ رہے ہیں کہ این آر سی لگے گی یہ لگے گا یہ تو سب بات کہنے کی ہے میں ایک شیئر کہوں گا کہ ان سرخ گلابوں میں میرا خون ہے شامل میں کیسے چمن چھوڑ دوں مالی تیرے گھر سے ان میں ہمارا خون شامل ہے ہم کس طرح چھوڑ دے ہمارے بڑے جو پوروج ہیں وہ سارے کے سارے ہی ہیں اسی دفن ہیں اور ان کے جو ہیں یہ جاگ اپنا گنگم کو پرے نکل جا امران مسود صاحب نے اپنی پوری زندگی لگا دیے سر سماج کو اکھٹا رکھا ایک موٹی میں رکھا ہے انہوں نے اور سماج کے اندر مسود ایک نیتا ہی نہیں ایک جلے گا سہر ہے پچھے مطر پردیس کا ایک احسان لیڈر ہے جو کبھی کسی سے ڈرا نہ کبھی ڈرے گا نہ کبھی کسی ستہ سے ڈرا ہے کبھی کسی ستہ سے ڈر میں آگے کبھی پارٹی جو ہی نہیں کرتا یہ سہر ہے یہ چلچہ کے ہلو یہاں سہر کے ساتھ ہے سب تو یہ روڈ شو اور روڈ شو کے بعد یہ بھیڑ یہاں پر اکھٹی ہوتی ہے اور یہ بھیڑ جذباتی جی جی اگر جی بتائیے پھول اچھا آپ ادھر آئیے ایک نیٹک میں اچھا اپنا نام بتائیے آپ تھاکر سماج سے ہیں اس بار تھاکر سماج کیا واقعی میں ووٹ کر رہا ہے تھاکر سماج کو جو سمان گٹ بندن دے رہا ہے وہ بیجے پی سرکار میں نہیں مل پایا کوئی نہ کسی کو کوئی نوکری نہ کوئی سمان کیسا بھی اب کتنے ٹکٹ کٹ چکے ہیں راجبور سماج کے لیکن ہمارے جو گٹ بندن کے اگلیز بھائیہ اور جی راہل گاندی نے جو ہمیں سمان جایا ہے ہم اس کے پرتیق عمران مسود صاحب کل میرٹ میں بھی پنچائت ہوئی ہے جہاں پر تین کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا اکرہ کو عمران مسود کو اور حرندر ملک کو جی ایسا تو نہیں تھاکر سماج ویسے بیجے پی کا ووٹ مانا جاتا ہے لیکن اس بار آپ نے کچھ اور سوچا ہے اس بار بیجے پی کو اٹھانا ہے اور اپنا سمان کی لٹائی ہے مین یہ سمیدان کی لٹائی ہے مین جو ہے سمیدان کی ہمارے دلید بھائی ہیں جو آج ہمارے ساتھ سارے کندے دے کندے ملا کے چلے ہیں ہم ان کی بھی سمان کی لٹائی لٹائی ہیں میرا مان میرا سمیدان جندہ بات تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تھاکر سماج کے لوگ بھی یہاں پر ہیں اور تھاکر جی آپ اپنا نام بتائیے سندیب چیہ آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر میں لگاتا روڈچوں میں دیکھ رہی تھی اچانک سے ایک بھیڑ آتی ہے جو اورنج کلر کی پگڑیاں اور پنگ کلر کی پگڑیاں پہنتی ہیں اور ایک دم سے ماحول یہاں پر بدل جاتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ اس بار ایسا کیا ہوا کہ آپ بیجے پی نہیں گھڑ بندن کے ساتھ ہیں بیجے پی نے دیکھنا ہماری ساتھ کہ اگر آپ تھاکر سمان کا اپمان کرے گے بیجے پی نے اپنا بہت بڑا نقصان کر آئے تھاکر سماج کا ایک طرف جو گھڑ بندن کے ساتھ ہے ایک طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پورے طریقے سے ماحول جو ہے وہ بدلتا وہ نظر آ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اپنی بات ہاں ایک منٹ جی میں لگنوں کا ہوں ہمارا رشتدار بریجے پاٹھک ہیں اور ایک رشتداری کے ناتے بھی اور دوسرا ایک پالٹی کے ناتے بھی وہ آپ کے رشتدار ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے آپ ان کو ووٹ کریں اور چلیے ٹھیک ہے یہ آپ کی بھی بات ہے ہم جس جی 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 ایک نٹ روکی ایک نٹ روکی جی 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 کیا کہنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں اس وقت جو چناؤں ہے یہ لوٹان کو بچانے کو چناؤں ہے پورا دیش لوٹان بچانے کے لیے کھڑا ہو چکا ہے سویدان بچانے کے لیے کھڑا ہو چکا ہے آج ہندو مسلم کوئی نہیں سب ایک جھوٹ ہو کر کانگریس پارٹی کو گھڑ بندگوں کو ووٹ دینے کام کرنا ہے آپ دیبان سے ہیں بی ایس پی بی ایس پی وہاں پر اچھا پرباب ہے ماجید کا اچھا پرباب ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے وہاں ووٹ بٹ رہا ہے نہیں بٹ رہا کچھ نہیں بٹ رہا ہے ٹوٹال ووٹ انڈیا گھڑ بندن کی طرف جا رہا ہے انڈیا گھڑ بندن کی بہت بڑی جیت ہونے والی یہاں سے برابر کی کانان سیٹ سے بھی جیت ہونے ہیں منطفرنہ کا سیٹ سے بھی جیت ہونے ہیں پورا یہ ویسٹن جو ہے انڈیا گھڑ بندن کا گھڑ مانا جائے گا آپ دیکھئے گھڑ بندن کی فیور مانے والے ہیں بڑی جیت ہونے والی ہے کوئی بھی جلے میں بسپاگی جتنے لیڈر ہیں بوکھلا گئے ہیں سب عمران کا اتنا بڑا جناردھر جو ہے نا یہ جنتہ آج بتا رہے جناردھر تو کیا تو کیا دلیس سماج ووٹ کرے گا عمران کو دلیس سماج بھی سینلی سماج بھی رشبو سماج بھی اور سروس سماج کا ووٹ عمران کے ساتھ چلنے کا کام کر رہا ہے ایماران کے ساتھ چکا ہے اور آپ یہ دیکھئے پانچ کلومیٹر تک روڈ سو ہے پبلی کتنی ہے پورے سارنبور کے اندر عمران عمران دکھئے رہا ہے باز پا جو ہے عمران مسوطی سے گھپرائی ہوئے بہت وہ اخلا رہی ہے اسی لیے یوگی جی روز یہاں پہ آ رہے ہیں موڈی جی بھی دیکھئے کتنی بار یہاں پر آ لیا ہے آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہم نے دیکھا لیکن عمران مسوط اب کی بار احتیاسک جیت درج کرنے جا رہے ہیں عمران مسوط ٹھیک ہے یہاں پر تمام لوگوں کی آپ نے یہاں پر بات سنی اور لگاتار اگر میں شام تک بھی چلوں گی تو شاید شام تک بھی یہ ختم نہیں ہو پائے گا جوش یہاں پر بہت ہائے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے اگر کوئی پوچھے how is the josh تو i can say here josh is very high اور یہ سہارنپور کے لوگ ہیں اور شاید سہارنپور کے لوگوں کا یہی طریقہ ہے یہی طریقہ ہے اپنی بات کو پہنچانے کا تو لگاتار یہ قافلہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہاں لگاتار یہ اب روڈچو جو ہے وہ almost خاتمے کی طرف ہے اور آپ سے آپ کے سامنے ہم لگاتار ہم آپ کو لگاتار اور جو تصویریں ہیں وہ آپ سے پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے اور ابھی کے لیے ہماری اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی ہے نمسکار ہماری اس موسیقا موسیقا